کہ آپ اس الیکشن میں ٹی ڈی پی اور بی جے پی کے خلاف اور ٹی جے ہم نے آپ سے اپیل کیا تھا کہ آپ اسملی اور پارلیمنٹ کے الیکشن کے لیے جگن مہنڈرڈی کا ساتھ دیجئے آج یہ منصبل الیکشن ہے میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آندرہ پردیش کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ام آئی ام پارٹی کے کینڈیٹ ہے آپ ام آئی ام پارٹی کے کینڈیٹس کو اٹھے کر کامیاب کریے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ام آئی ام پارٹی کی اپیل پر ہماری بات کیا آپ نے لاج رکھی اور اسملی اور پارلیمنٹ کے الیکشن میں آپ نے نائیڈو اور موڈی کو ہرا کر یہاں پر ایک نئی پارٹی کے اپیل پارٹی میں مدلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ تمام سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ دس تاریخ کے دن جہاں کہیں بھی ام آئی ام پارٹی کے کینڈیٹس ہیں یا جو ان کے تائیدی امیتوار ہیں آپ ان کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کریے ادھونی میں ہو، کرنول میں ہو، ننیال میں ہو، ہندوپور میں ہو، انتپور میں ہو، کڑپا میں ہو، یا بجے والا گندور میں ہو آپ ان تمام مقامات پر ام آئی ام پارٹی کے کینڈیٹس کو کامیاب اور کامران کریے میری آگ سے ایک اور بات آپ کو یہ بات رہنا تھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ اسمبلی کا الیکشن آتا ہے تو وائی ایس آر پارٹی کے لوگ ہم کو فون کر کے بولتے ہیں آپ ہماری سپورٹ کرو آپ نے میکنٹ ادرسن آتا تو آپ ہم کو بولتے ہیں اب منصفل الیکشن آیا تو ام آئی ام پارٹی کا میٹنگ میدان میں نہیں ہونا ہندوپور میں الیکشن کیوں لڑ رہے اندپور میں کیوں لڑ رہے ادھونی میں ہم کو پبلک میٹنگ کا پرمیشن دیئے پھر کینسل کر دیئے تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ادھونی میں آپ نے ہم کو پرمیشن نہیں دیا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا پروگرام آج ادھونی میں جمعی کی نماز کے بعد جلسہ تھا انتخابی جلسہ مگر وہاں پر بڑے بڑے لوگ ہیں منسٹر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور ادھونی کے عوام کو کہہ دیا کہ میرے کو منسٹر بننا ہے اصد الدین اویسی کو ادھونی میں جلسہ کرنے نہیں دوں گا میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ منسٹر بن جاؤ سمان لوگ اصد الدین اویسی ہے تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں چاہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا ہو اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مائم پارٹی کو جلسے نہیں ہونے دیں گے مائم پارٹی کے لوگوں کو ڈھرائیں گے میرے بھائی ڈرتے ہوں گے تلکو دیس ہم کے نئے ڈوبا گے ڈرتے ہوں گے بی جے پی آر ایسیس والے ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہم ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہوں تو اب کیا ہوا وہاں کے ادھونی کے جو ذمہ دار تھے وائی اصار پارٹی کے انہوں ہماخت کرے کیا کرے ہماخت کرے تھوڑا دیوانہ پن کرے اگر آج میرا جلسہ ہو جاتا میں یہاں پہ آ جاتا مگر انہوں ہمارا جلسہ کینسل کرائے ہم کو چیلنج کرے تو میں بلاؤں ٹھیک ہے آج نماز پڑھنے دونی میں آؤں گا اور کل پھر جلسے میں جاؤں گا تو اب جاؤں گیا دو بار ادھونی جانا پڑ رہا اب دو بار ہم شیروانی وہاں پر جائیں گی تصر رہی گا یہ سمجھتے نہیں ہوں میرے کو منیسٹر بننا ہے ہر کوئی منیسٹر بننا ہے آپ اصد صاحب کو مت بلائیے منیسٹر کو کینڈیٹ من کھڑا کرو میرے بھائی کسی ایم ایل اے کو منیسٹر بننا ہے تو منیسٹر کو منیسٹر بننے کا شوق نہیں ہے منیسٹر کو لڑنے کا شوق ہے منیسٹر کو منیسٹر بننا تو بن جائے ہم کو اس سے کوئی پروا نہیں ہے آپ بنتے جو بنتے بن جاؤ مگر ہم کو ہمارا حق ملنا چاہیے ہمارے مسائل حل ہونا چاہیے اسی لیے اگر کوئی آ کے یہ بولیں گا کہ ایک عدمی کی مقبولیت کے لیے ایک عدمی کو منیسٹر ملنے والا ہے آپ اس بنا پر پورے غریبوں کے مفاد کی خربانی دے دو یا کمپرمائز کر لو میرے بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے سب سے لڑیں گے انشاءتا ہوتا ہے اور ہماری یہ جدو جہد ہماری یہ لڑائی اپنی مقبولیت کے لیے اپنی انا کے لیے نہیں ہے بلکہ غریبوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اور مدلس اتحاد المسلمین کی تاریخ ہے 63 یار سے 63 سال سے مدلس اتحاد المسلمین عوان کی خدمت کرتی آ رہی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج الحمدللہ اللہ نے موفا دیا کرنول کو آنے کا اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں بار بار کرنول کو دوں نہیں آپ نہیں روک سکتے ملکم اس لیے نہیں روک سکتے کہ الحمدللہ ہماری لڑائی اخلاص کے اوپر مبنی ہے ہم اپنا حق جاتے ہیں اور امائم پارٹی نے بہت سے چیف منسٹر کو دیکھے کہ میں آج سے پچیس سال پہلے امیلے بنا تھا میں پچیس سال پہلے جب نائنٹی نائنٹی فور میں امیلے بنا تو میں ایک ہی امیلے تھا اس کے بعد جب چیف منسٹر تھے انٹی رامارا ان کو دھوکا دیے چندرابابو نیڈو چندرابابو نیڈو نو سال یا جو بھی تھے اس کے بعد ان کو پاور چلا گیا سیکل میں ہوا کم ہو گئے وائیس راشہ کے رڈی سی ایم بنے ہم ان کو دیکھیں وائیس راشہ کے رڈی کے حادثے کے بعد روشیہ بنے چیف منسٹر ہم ان کو دیکھیں اس کے بعد کرن کمار رڈی آئے انہوں منلس سے جھگڑا کرے انہوں اپنے پارٹی بنا لیے پارٹی کا نشان چپل رکھے چپل راستے ہیں کرن کمار رڈی چلے گئے کرن کمار رڈی چلے گئے آنڈراتو بائی فرکیشن ہو گیا یہاں پر چندرہ باہو نیڈو بنے پانچ سال کے بعد انہوں گھر میں بیٹ گئے انہوں جھگر مہو نسی بن گئے تو اب تک ماشاء اللہ سے ہم لوگ سات آٹھ چیف منسٹر کو دیکھ لیے آپ ہم کو مت رکو آپ جتا ہم کو روکیں گے نا ہم اتتا زد میں آتے منلس کے مقالفین بولتے تھے منلس کے جتنے مقالفینیں بولتے تھے تم گجرات کو نہیں جاتے تم موڈی سے ملے ہوئے گجرات کو نہیں جاتے نہیں جاتے ہم گجرات کو گئے نہیں گئے گئے نا گجرات کو گجرات کو گئے احمد آباد میں خالی پچیس دن کی محنت ہمارے وہاں کے صدر جناب سابر بھائی صاحب نے ان کی ٹیم نے کی پچیس دن کی محنت میں الحمدللہ منلس کے ساتھ کارپوریٹر اور احمد آباد میں کاملہ ہوئے ہیں گودرا کو پہلی مرتبہ زندگی میں گودرا گیا آٹھ کینڈیٹ کھڑا کیے ساتھ جیتے الحمدللہ موڈاسا میں اگر میں غلط نہ کہوں تو بارہ یا تیرہ کھڑا کیے نو جیت گئے اب موڈاسا میں لیڈر آف اپوزیشن امائیم پارٹی کا کانگریس کو ہم سے کم ملے پھر بھروچ میں ہمارے ایک امیدوار کو کامیابی ملی تو میں ان لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کو چیلنج نہیں کرنا تم تم چیلنج کرے تو ہم چیلنج خبول کرنے تیار کیونکہ یاد رکھو تم بھی انسان میں بھی انسان تم آج پاور میں تم کل نہیں رہیں گے میں تو ہمیشہ ہوں رہوں گا انشاءاللہ تو ان لوگوں کیا ہوتا ہے کہ ہم پاور میں ہیں ہم پاور میں ہیں ہم رولنگ پارٹی ہے ارے تیرے جیسے چھپن کو دیکھ لیا نہ ہوں رولنگ پارٹی رولنگ پارٹی رولنگ کئی رولنگ پارٹی ہے تیری رولنگ تو اللہ کی ہے ان کیا رولنگ کرتے انہیں رولنگ کرتا انہیں رولنگ کرتا صبح میں سورج نکلتا رات میں چاند تارے یہ سب آتے بارش ہوتی رولنگ رولنگ کئی کی رولنگ بھائیتے وہ رولنگ نہیں یہ دنیا میں ہم سب جو ہے مسافر ہیں پانی کے برگڑے ہم سب لوگا تو زیادہ غرور تکبر نہیں کرنا بابا اللہ موفا دیا کام کر لو منسٹر بننا ہے جو منسٹر بنو کیا کیا بنتے بنو لال گاڑی کے اپر لال لائٹ لگا کے پھر لو دولے بن کے ہم کو اقرار دیں گے ہمارے کو ڈسٹرپ نہیں کرنا ہمارے کو ڈسٹرپ کرے تو ہم تمہارے پچھے پڑ جاتے پھر اور ایسا پچھے پڑتے ہیں کہ تمہارے کو آئندہ سمیل ایلیکشن میں نتیجہ دکھائیں گے پھرا تو اسی لیے میں اخلاص کے دائرے میں رہ کر عدب کے دائرے میں رہ کر ان لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں اپنا کام کرو ہم کو اپنا کام کرنے دو آپ اپنا کام کر لو کون رو کر رہا مگر نہیں یہاں میدان میں نہیں کرنا ایم ایم پاٹی ایم ایم پاٹی جلسہ کیسا دیتی آج بند ہے ارے آندرہ میں بند ہے ہم بھی بند کی تائید کرے جنید بھی کرے منصور بھی کرے سب کرے ادھونی کو کون سا گاؤں تھا جنید سپورٹ پورٹ میں گاڑی ہماروں کے ہاں 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 کرنول کرنول میں ساتھ کینڈیٹ ہے جملہ کتے وار آیا آپ ہٹی بھائی ہٹی تری تیس پہ تیس پہ تین ہے ہاں تم بول سکتے لبا کرنا اور میں لڑکے آپ سیوٹ لوں گا کیونکہ آپ بیر کو نہیں دیئے تو کیا غیروں کو دیں گے تو آپ کو اہمائیم پارٹی کو دینے کا دستاری کو جہاں پہ پتنگ کا نشان دکھا اور دستاری کو کوری آسمان پہ خانی پتنگ نظران آگار تو میری آپ سے گزاری سے کہ جب احمد آباد میں اہمائیم پارٹی کو ساتھ ہمارے کینڈیٹ جیت گئے تم کرنوں میں چھے نہیں جیت آسکتے جب گودرہ میں ہمارے ساتھ کارپریٹر کامی آب ہو گئے تو کیا آپ ننڈی آل آدھونی میں ہم نہیں جیت آسکتے انشاءاللہ اسی لیے میری آپ سے گزاری شہر کہ یہ ہاں ننڈی گھڑکور کے ہمارے وات نمبر سیوین سے مولا نان صاحب ایم آئیم پارٹی کے کین ڈیٹ ہے تیسری ہم بات میں آپ کو بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمارے جنیت صاحب مندل اس کے قائد ہے یہاں پر گونی گندلہ مندل میں ایک چوبیس سال کی حاجرہ بی کا مدر ہو گیا اگست ساتھ کو اس کا مدر ہوا یہ جو آکے مہم پارٹی نہیں لڑنا بول رہے انہوں گئے کہ حاجرہ بی کے گھر کو آپ پوچھو جا کے گونی گندلہ مندل میں چوبیس سال کی بیس پہ چار سال کی بچی حاجرہ بی جس کا مردر ہو گیا آگست ساتھ دو ہزار بیس کو یہ کوئی جا کے نہیں ملے جنیت گئے جا کے ان کی والدہ سے ملے ابھی لاکہ میر کو ان کی والدہ سے ملا ہے ان کی امہ سے بچی سے وہ امہ رو رہی تھی کہ میرے بچی سے انصاف کرو ابھی تک اس کو حرس نہیں کرے میں نے کہا کہ امہ انشاءاللہ صبح میں میس پی اور کرکٹر صاحب سے بات کرکے ہماری بچی کو جو لوگ مرڈر کیے ان سے ڈیمانڈ کروں گا ان کو حرس کرنا پولیس ان کو جیل کو بھی جانا اور کوٹ کے کیس کے ذریعے ان تمام کو سخت سے سخت سزا تری ناٹ ٹو میں جو آئی پی سی ملتی ملنا چاہئے یہ کام میں پارٹی کر رہی تھے اب جو لوگ ہم کو بول رہے کہ کام نہیں یہ آپ الیکشن نہیں لڑنا یہاں کئی کو آئے صاحب آپ یہاں اچھا ماحول ہے ارے اچھا ماحول کو اچھا کرنے آئے خراب کرنے کون آئی تھے جب سی ڈبل اے کا میٹنگ ہوئی سی ڈبل اے کے خلاف ان پی آر این آر سی کے خلاف تو بڑے میدان میں ہوئی تھی ہزاروں کی تعداد میں آپ نے شرکت کی تھی ہم آئے تھے جب آکے بازو بیٹھنا ضروری تھا ان کو بلائی بھی نہیں تھے میں بازو بیٹھو بیٹھو دل میں بیٹھ جو آکر جگہ آئے باہ پس لن پر سل بوٹ کا جلسہ ہوا پورے علماء اکرام آئے تھے الحمدللہ کرنول کے تمام علماء اکرام مشایقین مدرسے کے ذمہ داران کی سرپرستی میں وہ جلس عام ہوا آپ تمام نے شرکت کی تو میری عزیز دوست اور بزرگو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرنول میں ہو یا نمائندوں کو کامیاب کرنا ضرور ہی ہے تاکہ کوئی آپ کے لیے لڑے تاکہ حکومت کے پاس جا کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں اگر آپ یہ سمجھیں گے نہیں نہیں اسد صاحب اچھی تخریر کر دے ہم تخریر جلسے میں آئیں کے سیٹی ماریں گے اوہ کر کے چلے جائیں گے ایسا نہیں ہے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ دس تاریخ کو آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر اپنا ایک 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 ام ایم پارٹی کو دیں گے اپنی پارٹی کو مضبوط کرو آپ یہ دیکھ دلیت ہے آدی واسی ہے اور جو غریب بیک وٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ سب لوگ فکر مند ہیں کہ یہ میجوریٹیرین فارم اور دیموکرسی کی وجہ سے ہماری آواز کو بند کر دیا جا رہا ہے گھن محسوس ہو رہی ہے اگر کوئی اپنے حق کا مطالبہ کرتا اگر کوئی بولتا ہے کہ ڈلی کے فسادات میں وہ جو بچہ فیضان وہ فیضان کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار لڑکے زمین پر پڑے ہوئے اور ڈلی کی پولیس یا کہاں کی پولیس جن بچوں کو مار کر کہ رہی ہے تو اس میں سے ایک بچہ درد کی حالت میں تکلیف میں کرتا ہوں تو اینٹی نیشنل خرار دیا جاتا ہے میں ٹویٹ کرتا ہوں تو ڈلی پولیس ریپلائی کر کے کہی تھی ہے کہ خلا پڑھ لو ارے ڈلی پولیس والوں تم یقیناً بہت اخفر من ہوں گے مجھے معلوم مگر میری آپ سے ایک ہی ریکوز ہے کہ میں آج کے جلسے سے آپ سے پوسنا چاہ رہا ہوں وہ فیضان کو جنہوں نے مارا کہ آپ نے گرفتار کیا جنہوں نے فیضان کو مارا آپ نے گرفتار کیا جو انیس مساجد کو نقصان پہنچا یا گیا یا شہید کیا گیا یا جلایا گیا آپ نے ان کو گتوں کو گرفتار کیا بتاؤ آپ نہیں اس کا جواب آتا آج اسی لئے میرے بھائی میں آپ کو دھرانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سمجھانے کے لئے حقیقت بیان کر رہا ہوں یہ رات لمبی ہونے والی ہے یہ رات بڑی لمبی ہونے والی ہے اور یاد رکھو آپ کو پہلے سے زیادہ اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرنا ہے آپ کو پہلے سے زیادہ اپنے آپ اور اس کی اللہ کی ذات پر توقع کرنا ہے آپ کو پہلے سے زیادہ منتحد رہنا ہے آپ کو پہلے سے زیادہ آج منلس کی آپ کو ضرورت ہے منلس آپ کی آواز ہے تو کون اٹھ کر بی جے پی کی حکومت کے خلاف بے باق قریقے سے ان کو بیان کرتا ہے یہاں سے اندرہ پردیش سے وائی اثار پارٹی کے بھی ایم پی ہیں تی ڈی پی کے بھی ایم پی ہیں مغجف سی ڈبل اے کا قانون پاسواہ تو یہ تمام دونوں پارٹی کے لوگ کیا بول رہے تھے کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا یا دوستی کر رہے تھے یا دشمنی کر رہے تھے نہیں مغلو ٹپل تلاق قبل لایا گیا دونوں پارٹی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ تم بی جے پی کو تلاق دے رہے یا شادی کر رہے وہ بھی سمجھ کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ نہ تلاق دینا چاہ رہے نہ نگاہ ملے واپس دینا چاہ رہے مگر کون صاف اور واضح طریقے سے چاہے ٹپل تلاق ہو چاہے سی ڈبل اے کا قانون ہو چاہے بجٹ ہو ہم بے باگ طریقے سے دلائل کو بی جے پی کی مقالفت کرتے آرہے یہ کام ایم پارٹی کر رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور انگاباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے بھی ایم پارٹی کا کینڈیٹ کامیاب ہوا ایم پارٹی کے اب دو ایم پی ہو گئے وہ ہے یہ دو یہ دو تین سو پہ باہر اب جن کے پاس بیس بیس تین تینے انہوں کیا کر رہے کہاں گیا سپیشل سٹیٹس کہاں گیا سپیشل سٹیٹس بولو میرے کو آپ کچھ نئی بات نہ ٹی ڈی پی کرتی نہ انہوں کرتے کیا کہاں کدھر گیا میں یہ اس لیے بور رہا ہوں اگر کل تمہاں ادھونی میں میرے جلسے کا پرمیشن کینسل نہیں کرتے خام اکھاں امولی کریں نہیں چھل خانی کرنا ہم سے پاشا چھل خانی کرے تم کاجکوری کی پھل لیے تمہارے کو گزرے ہو تو یاد رکھو اب میرے کو فون کر کے کوئی بولتے اے اسد صاحب ہندوپور کیوں آتے ملا کیوں نہیں آنا اے کہیں کوئی آتے ملا ہو آن تو میرے اب باقی جاگیر ہے یانے یانے آوان گارے پھر کہاں جانا پاشا کہاں جانا نہ تو میں کانٹرکٹر ہوں نہ میرے کو کوئی وہ ایریگیشن کا کانٹرکٹر ہوں نہ میرے پاس کوئی مہین ہے نہ میرے پاس کوئی کمپنی ہے خالی ایک ہی کام ہے گاڑی میں بھٹنا جلسے کرنا ہے میں ہم پاٹی کارا جنٹا لے کروں ہمارے پاٹی زندہ بار ہمارے پاٹی زندہ بار اب یہ دوسروں کونگا کانٹرکٹر بھی ہے دولت مند بھی ہے کور پتی بھی ہے تو ان کو ڈر ہوتا ان کو ان سے ڈر ہوتا ان کو ان سے ڈر ہوتا رہے تم دونوں ڈر لو ہم کو کیا کرنا ہے میرے بھائی میری آپ تمام سے میری عزتدار ماں اور بہنوں سے گزاریش ہے کہ آپ کے مائم پاٹی کو سپورٹ کرنا ہے دس تاریخ کے دن اپنے اوٹ کا استعمال کرنا ہے اور آپ کو اور ایک عزام نہیں ہوں کمونل ہے فرقہ پرست ہے اسد الدین اویسی اپنی سپیچ دیتے تو ہیٹ سپیچ دیتے بھڑکا پاکشن دیتے میں چالنج کر رہا ہوں میں چالنج کر رہا ہوں اگر تم چالنج خبول کر لیے تو آؤ اپن کھڑے رہ کے ڈیویٹ کر لیں گے باروں کر لیں گے کون فرقہ پرستے بتائیں گے کہیں کہ فرقہ پرستی ہم بتا سکتے آپ نہیں مائن پاٹی کمونل ہے ارے کیا تمہارے پاس کیا سیٹیفیکٹ ہے کمپنی ہے ہاں تمہارے پاس کیا کمپنی ہے تم سٹینٹ مارکے دیئے کوئی نوز سیکولر انہوں نہیں دیئے تو کمینل ارے تمہارے سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے میں جھوٹی پہ رکھوں کمارے زرورت کو نہیں وہ کمینل ہے ارے تم ارے میں کمینل تو تم کیا ہے بتاؤ پھر تم کیا ہے بتاؤ ہر جگہ پہ ارے میں ہمائن پاٹی کمینل ارے تم جدہ بولیں گے اتا محبت اللہ عوام کے دلوں میں ڈالے گا کمینل ہے ارے کونسا کمینل کی بات کر رہا ہوں میں تو بابا سائی بمبیکر کا بنا ہوا سمیدھان میں جو حقوق دیئے گئے جو رائٹس دیئے گئے فنڈمنٹل رائٹس دیئے گئے ہم کو بورو ہم کو دعا نہیں کمینل ارے کہاں کمینل ہے ہم تو کہہ رہے ہیں جو غریب ہیں پسماندہ ہیں آپ ان سے انصاف کرو ان کے محلوں میں ترقی کراؤ ان کے بچیوں کے لئے سکول کا انتظام کرو ان کے بچوں کو نوکریہ دلاؤ اگر یہ کمینل ارزم ہے تو بتاؤ پر سکول ارزم کیا ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ دیکھتے ہیں کہ دولن کی سکیم کہاں گئے اللہ کو معلوم وغبوٹ کے زمین کا کمیٹی نہیں بنتی مائنارٹی کارپوریشن اوورسیز ایڈکیشن سکولرشپ وہ بھی نہیں معلوم کدھر گیا میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ آپ کو جمہوریت میں ایک اپوزیشن کی ضرورت ہے اب یہاں پہ کیا ہو رہا اندھرا پردیش میں یہ رولنگ پارٹی والے بولتے ہیں ارے ٹیڈی پی والے پیسے لے کے بیٹھ گئے تم کئی کو نہیں لے رہے پوچھتے ہیں پورے ٹیڈی پی والے نائیڈو کو دھوکہ دے نائیڈو سسری کو دیئے اب ان لائے نائیڈو کو دھوکہ دے جتنے نائیڈو سٹیکٹیٹ دے اکنکو وہ وہی صلوالے بلا کے ادرہ بھئ 곳 گلاب جاں انھ کا سو جاؤ ہمار کو بلائے انھوں بولے گلاب جاں انھ کا ہم بولے نہیں کھاتے ہم بولے دو� کھاؤ ہم بولے نہیں کھاتے پورا ڈپوا لے لے ہم بولے نہیں کھاتے اس کو بولے کیا کھاتے تو ہم بولے ہم تم کو کھاتے ارے ٹی ڈی پی اور امائیوں میں فرق ہے بابا ہم ضمیر کا سودا نہیں کرتے ایمان کا سودا نہیں کرتے ہم جیتیں گے ہاریں گے اللہ کی مرضی مگر ہم لڑیں گے انشاءاللہ کیونکہ جب دنیا میں تاریخ لکھی جائیں گی بھارت کی سیاست کی تو مورخ لکھے گا کہ ہاں یہ لوگ ان کی خوبزورتی ان کی طاقت ان کی اہمیت ان کی خصوصیت یہ تھی کہ لڑنے والے لوگ تھے یہ کسی سے گرنے والے نہیں تھے ہم تاریخ لکھنا چاہ رہے ہیں ہم ہسٹری بنا کر رہیں گے بھارت کی جمہوریت میں انشاءاللہ ہم بھارت کی جمہوریت تو مضبوط کرنا ہے کیسے مضبوط کریں گے جب دلی آدیواسی مسلمانوں کو ان کا پولیٹیکل رائٹ ملے گا ان کی انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ بنے گی اور اس کے لیے آپ کو مدد کرنا ہے پہلے اپنی دعاوں سے پھر اپنے جماعت کو مشورہ دیتے رہے ہیں ہم غلطی کرے ہیں اے منصور غلطی کر رہا ہے اے جنیت صحیح ہو جا یہ آپ کا کام ہے اسی لیے یہ آپ کی جماعت ہے ترسٹھ سال کا سیاسی سفر کوئی آسان سفر نہیں رہا میرے بھائی اس میں یقینا ہم تمام کو خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا خربانیاں دینی پڑی ہمارے بزرگوں نے خربانیاں دیں ہمارے بزرگوں نے اپنا وقت لگایا تب جا کر آج میں ہم پاٹی کو ایک مقام ملا ہے میں کرنول کی عوام کو ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بیہار کے اساملی انتخابات ہوئے بیہار کے اساملی کے انتخابات ہوئے بیہار میں منلس کے پانچ ملے گیتے ملے اب انہوں جو بولتا ہمارے بیہار میں تمہارے ملے نہیں ہیں ان کے ہی کیا کہاں ہیں یہ خالی ہم یہاں رولنگ ہے ارے بابا بیہار میں جا کر ہم جیتے ہیں مہاراشتہ میں منلس کے دو ہمیلے الحمدللہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بیہار کون گئے بیہار میں الیکشن لڑ رہے تھے تو وہاں پر بھی کانگریس وہاں پر بھی بی جے پی بیٹھو بیٹھو کچھ نہیں ہے ہاں وہ کرسی بٹھو وہاں پر بھی وہاں پر بھی ہم پر الزام لگا دیا گیا مگر اللہ کا فضل ہوا بیہار کی سرزمین پر سیمانچل جو بھارت کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے وہاں پر اخترالعیمان کی تیادت میں امائیم پاٹی کے پانچ ملے جیت کر آئے الحمدللہ آج بیہار کے اسمبلی میں منلس کے پانچ رکنے اسمبلی وہاں کے چیف منسٹر نیتیش کمار کے سام میں کھڑے ہو کر سیمانچل کی سرزمین پر بھستے والوں کے لئے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں وہاں پر بیہار کی بدان سبا میں اسمبلی میں امائیم پاٹیز کے ملے کھڑے ہو کر بیہار کا دوسرا کیپٹل پرنیا بنانے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں میں وائے سر سیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کرنول میں ہائی پوٹ لگانا کا بعدہ بات کرے تھے کہاں گیا بھائی وہ بولے تھے نہیں بولے تھے اب کہاں گیا اب ہم ہم جلسہ نہیں کرنا میٹنگ نہیں کرنا اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ آپ کو ایک آواز کی ضرورت ہے جو آپ کے مسائل کے لئے لر سکے اور کرنول کی منسپلیٹی میں تین تیس میں خالی ہمارے ساتھ دڑ رہے ساتھ کے ساتھ جتاد ہو آپ ماباکھی جواب پہ کس کوٹ ڈالتے دالو بی جے پی کو چھوڑ کے آپ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ میں موضوع کرنا چاہتا ہوں کرونا شروع ہوا آج سے ایک ساتھ پہلے پورے ملک میں لاگ ڈاؤن لگا دیا گیا نریندر موڈی نے پریمینسٹر نے لاگ ڈاؤن کے لئے ٹی وی پہ آکے گیا بھائیو بہنو مطروں چار گھنڈے کا ٹائم کیے لاگ ڈاؤن اب لاگ ڈاؤن ایسا لگایا کہ پوری غریب کا کاروبار برباد بچوں کی نوکریاں چلے گئیں جتنے کاروبار تھے پورے بند ہو گئے اور جب لاگ ڈاؤن اٹھانے کی بات آئی تو نریندر موڈی پریمینسٹر نے بھارت کے وزیراعظم نے چھے دن کا ٹائم دیا کہ چھے دن کے بعد لاگ ڈاؤن ختم ہو گا مگر جب لاگ ڈاؤن شروع ہوا لوگوں کی پریشانی بڑھتی گئی غریب کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا تو بی جے پی نے کیا کیا بی جے پی نے پورے لاگ ڈاؤن اور آپ کے یہ کوویڈ کا کرونا کی ذمہ داری مسلمانوں پہ ڈال دی اور یہ کہا کہ تبلیغی جماعت ذمہ دار ہے تبلیغی جماعت کو ذمہ دار بنا دیا گیا تبلیغی جماعت کے ڈلی کے مرکز پر چھپا مارا گیا اس کو بند کیا گیا میں بی جے پی گورنمنٹ سے ڈلی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے مرکز کو فوراں کھولا جائے ڈلی کے آپ بند نہیں رکھ سکتے آپ کا بند کرنا غلط ہے اس لیے غلط ہے کہ معلوم ہو گیا کہ جتنے کوٹ میں کیسز تھے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کے خلاف ایک کے بعد ایک کوٹ میں کیس ختم ہوتے جا رہے ہیں ہار رہی ہے سرکار وہاں پر اور یہ بی جے پی کی طرف سے صرف مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اسلام کے تعلق سے نفرت پیدا کرنے کے لیے آپ نے تبلیغی جماعت کو ذمہ دار قرار دیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں بھارت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بیماری کو ایک اسی مذہب سے جوڑ دیا گیا اور سنگ پریوار کے لوگوں نے کرونا کو بھی کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان بنا دیا کبھی ایسا سنا آپ نے کہ بیماری کا کوئی مذہب ہوتا بیماری کا کس کوئی بیمار ہو سکتے کوئی بھی بیمار ہو سکتا مگر نفرت پیدا کرنا تھا مگر اللہ کی ذات بڑی ہے اللہ نے دکھا دیا کہ جھوٹے یہ ہیں اور جھوٹ کا اللہ نے بتا دیا جھوٹے کو اس کے منزل پر پہنچا دیا تبلیغی جماعت کو پرکام کرنے کے لیے اے آلوک آئے ارے میرے بھائی آندھرہ کے لوگ آندھرہ کے ایک جماعت لکھنوں میں پھس گئی تھی آپ پوچھو لوگوں کو میں بات کیا لکھنوں میں ایک جماعت پھس گئی تھی اس میں ایک ہماری گنٹور کی بہن کا حمل ساکت ہو گیا ہماری بہن پرگننٹ تھی اس کو فوراں دوا کھانے کو لے جانا تھا مگر یوتر پردیش کی حکومت نے دیر کر دی ہماری اس بہن کا وہ مسکیاریج ہو گیا غیر ضروری ان کو دال کے رکھا گیا تھا کون اٹھا رہا تھا کون جا کر یہ کہہ رہا تھا کہ کرونا کا تعلق وسلمانوں سے تبلیغی جماعت سے نہیں ہے کوئی پاٹی تھی سوائے مندلس کے کوئی نہیں کہہ رہا تھا سب در رہے تھے ہم بے باگ طریقے سے ٹی وی پر جا کر پریس کے ذریعے سے دنیا کو بتا رہے تھے کہ اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے مگر وہ لوگ جو آج اوٹ مانگ رہے ہیں آخر بول رہے ہم تمہارے دوست ہیں ہم فلاں ہیں ہم کو اوٹ دے دو میری عزیز دوستو اور پزرگو میری عزیز دار ماں اور بہنوں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی کا ہے ماحول ہے اس فرقہ پرستی کے ماحول میں میری آپ سے درمندانہ گزارش ہے کہ دس تاریخ کے دن اپنا ایک ایک کوٹ کا استعمال کریے اور امائیم پاٹی کو اپنے اوٹ دے کر کامیاب کریے میں پھر سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب لاگ ڈاؤن چل رہا تھا تو گنٹور کے ایک مفتی صاحب تھے مرہوم ان کا نام گنٹور کے مفتی صاحب تھے ان کی صدارت میں جلسہ ہوا تھا سی ڈبل اے کا جمعیت علماء کے وہ صدر بھی تھے ان کا انتخال ہو گیا اور وہاں کے ذمہ دار جو تھے انہوں فون کر کے بلا کہ صد صاحب وہ گنٹور کا کلیکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب کی لاش کو دفنائیں گے نہیں جلا دیا جائے گا میں فوراں کلیکٹر سے بات کر رہا ملا میسٹر کیا کر رہے آپ بولے نو سر گورنمنٹ کا آرڈر ہے ملا کئی کا آرڈر ہے ملا ہم زندہ بھی رہیں گے تو اپنے پسند کے مذہب پر چلیں گے مریں گے بھی تو اپنے پسند کے مذہب کے حصول کے مطابق جائیں گے یہ بھارت کا سمبیدان ہے بھارت کا کسچوشن ہے بھارت مہینے آپ کے ہمارے ماں کے نلور کے جو انڈسٹری منیسٹر ہے کو فون لگایا اور ان سے کہا کہ بھائی صاحب ہم نے تھیلنگانہ میں گورنمنٹ سے نمائندگی کر کے جیو بھی آیا ہے کوئی ایک کوئی بھائی سے مرنے والا ہندو بھائی ہو یا کسائی ہو یا سیکھ ہو اس کا ایک ہم نے پروسیجر بنایا اور یہ پروسیجر کہ ان کی ڈیٹ بارڈی کی کا حضل جوانے میں بتایا مجھے اہدرہ کے بڑے موضیوں کے بعد جس پہلے سیبولہ رحمانی سا دوسرے جو جو بھی جارہاں جب دلما کے انہوں نے کہا کہ ہمیں کر سکتے اور ہم نے پروسیجر کانایا کہ گورنمنٹ خود لے جا کر جو آجو قانداز پانچے لوگ رہیں گے جنسٹری کی نواز قبرستان میں ہوگی وہ جیو کی کاپی مہن آپ کے وائے سار سی پی کے لیڈر موجودہ چیف پنیسر کے پاس بجایا تو میرے بجانے کے بعد آندرہ پردیش میں اس طرح کا جیو جاری ہوا آج آپ پوستے مائم پاٹی کیا کر رہی اللہ سلامت رکھے مفتی صاحب کو اللہ ان کی مغفرت کرے کہ مفتی صاحب زندہ بھی تھے تو ان کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچا کہ ان کی موت سبب بنی کہ کوویڈ میں ایک صحیح طریقے سے لوگوں کو ان کے مذہب کے مطابق اپنے آخری رسومات کرنے کا موقع ملہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے گزاریش ہے کہ دن تاریخ کے دن آپ اپنا ایک ایک اور ایم آئی ایم پاٹی کو دے کر کامیاب کریے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بات اپنی کہہ کر اپنی بات کو ختم کرلوں گا ہم یہ آپ کو بات بتا رہے ہیں جو رولنگ پاٹی ہے ہم رولنگ پاٹی کو بتا رہے میں دیر سال سے رولنگ پاٹی کو بول رہا ہوں یہ آپ کے پیچھے پاڑے ہیں پر سمجھتے نہیں سمجھتے نہیں ہم رہا ٹھیک ہے مگر ایک بات یاد رکھو جب آندرہ میں یہ سملی کا الیکشن ہوگا تو پی جے پی بھری طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے میں آپ کو درانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میری ایک ذمہ داری ہے بحیثیت ایک سیاستان کے میں تھوڑا بہت جو اللہ نے مجھے علم دیا یا سوچنے سمجھنے کی طاقت دی میں اس کی بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ متحد رہیے درنے اور خبرانے کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ جس دن در جائیں گے ان ظالم لوگوں سے تو یاد رکھی ہم پھر کبھی نہیں اٹھنے والے درنا نہیں ہے متحد رہنا ہے اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کرنا ہے میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جہز کی لانت کو ختم کرو بچیوں سے اچھا ٹریٹمنٹ کرو بچیوں کو بچوں سے زیادہ پڑھاؤ اور آپ سے میں ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہوں کہ دس تارے کو پورے کے پورے میں ہم پارٹی کوٹ دیں گے آپ وعدہ کر رہے ہیں جو باہر ازرات بیٹھے انہوں بھی زیاد اٹھا دو تو دس تارے کے دن آپ تمام انشاءاللہ امام پارٹی کوٹ دے کر کامیاب کریے اور میں انشاءاللہ اکرنون کو آتا رہوں گا رائل سیما کو آتا رہوں گا آنگرا کو آتا رہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ